السلام علیکم ورحمت اللہ جی کے معارف کے ناظرین کو میرا سلام کل سے ایک دستاویز ایک سنٹریفیکٹ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس کے مطابق وادی کشمیر کے زلہ بارہ مللہ سے تعلق رکھنے والی ہمیرہ نامی ایک مسلم لڑکی نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر ایک ہندو لڑکے سے شادی کی اور ہندو مذہب کو اپنا لیا ہے پورا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ سولہ اگست کو اس لڑکی کے والد نے مقامی پولیس ٹیشن پر اپنی بیٹی کے لیے مسنگ ریپورٹ درج کروائی اور پھر اس کے بعد یہی سرٹریفیکٹ جب سوشل میڈیا پر تئیس اگست سے سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ سترہ اگست کو ہی اس نے اپنے پریمی ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہے اور مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اِنَّا لِلَّهِ اپنے لیے بھی مسلم معاشرے کے لیے بھی اس لڑکی کے لیے بھی اس کے اساتذہ اور ٹیچرز کے لیے بھی اس کے ماباپ کے لیے بھی جو اس بچی کی اتنی بھی دینی اور اصلاحی تربیت نہ کر سکے کہ وہ اپنے مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھ دی دین اسلام کے لیے تو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے آپ حضرت عائشہ کا کردار دیکھیں حضرت فاطمہ اور خدیجہ کی قربانیاں دیکھیں تمام صحابیات نے کس طریقے سے دین اسلام کے لیے مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی لیکن اپنے مذہب پر کبھی آنچ نہ آنے دی کبھی حرف نہ آنے دیا اور یہ معمولی لالج کی خاطر اس دنیا کی خاطر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کے آخرت کو تباہ کر بیٹھی اور ایسی نہ جانے کتنی بیٹیاں ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار بیٹھی اگر اس کے ماباپ نے اس کے سامنے ان خواتین کا کردار پیش کیا ہوتا قرآن کی صحیح تعلیم انہیں دی گئی ہوتی دین اسلام کی صحیح سوچ اور صحیح فکر ان کے سامنے پیش کی گئی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آج آپ ماباپ کی اپنے بچوں کے لیے ترجیحات دیکھیں کہ دنیا کے لیے وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں گھر سے باہر شہر اور یہاں تک کی ریاست اور سٹیٹ سے باہر بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایسا کر بھی رہے ہیں لیکن جیسے ہی بات آتی ہے دینی تعلیم اور دینی تربیت کی تو وہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے تو ظاہر ہے بچوں کی سوچ ویسی ہی ہوگی نتائی جیسے ہی برامد ہوں گے بچوں نے تو اسی چیز کو امپورٹس دینی ہے جس کو ماباپ نے دی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں اپنا مذہب بھی چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھ دے اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی فکر کرو خیر خبر کی جانب بڑھتے ہیں جیسے ہی یہ سرٹیفیکیٹ سوشل میڈیا پر پھیلنا شروع ہوئی جسے کی اس کے ہندو بننے پر سناتن ویدک سماج کلیان کی طرف سے جسے جاری کیا گیا تھا تو سوشل میڈیا پر ایک بھونچال سا آ گیا اور ایسا ہونا تھا چونکہ لڑکی کا تعلق کشمیر سے تھا اور جمعہ کشمیر کے لوگ اپنے قوم کے تہیں فکر مند رہتے ہیں اور معاملہ اتنی تیزی سے پھیلنے لگا کہ وہاں کی مقامی پولیس کو اس پر ایکشن لینا پڑا اور فوراں ایڈوائزری جاری کرنی پڑی کہ اس معاملے پر کوئی بھی نفرت انگیز بیان اشتیال انگیز بیان جاری نہ کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو حالات خراب ہو جائیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے پیش ضرور کریں لیکن نفرت انگیز باتیں اشتیال انگیز باتیں ہرگز نہ کریں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب آئندہ کے لیے اپنی بچیوں کی فکر کریں کہ انہیں ارتداد کے اس فتنے سے کیسے بچایا جانا چاہیے لیکن چونکہ معاملہ پولیس میں ہے انویسٹیگیشن جاری ہے ابھی کچھ بھی کلیر نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ پولیس خود اس پر بیان جاری نہ کر دے اور خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پولیس نے انہیں فلال گریفتار کیا ہے اور ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے وہ تو سب ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا لیکن بحیثیت مسلمان میں اس پر شرمندہ ہوں پوری قوم شرمندہ ہے کہ آخر کیوں ہماری بچیاں اتنے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کر اپنے کلچر کو اسلامی تہذیب و روایات کو کچل کر اور اپنے ماں باپ کو اپنے رشداروں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر غیروں کی گود میں جا رہی ہیں اس کے تئین ہر ایک کو فکرمند ہونا چاہیے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی اور تاجب کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے سے کچھ ہی دن پہلے جمعیت علماء ہند نے اس پر ایک بارہ نکاتی فارمولہ جاری کیا تھا یا یوں کہیں کہ ارتداد کے اس فتنے سے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے بارہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے میں آپ کے سامنے ان بارہ تدابیر کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا مختصر انداز میں آپ انہیں سنیں ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے تنبیہ اور نصیحت حاصل کریں ان بارہ میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے پردہ موسٹ امپورٹنٹ بہت ضروری ہے نمبر دو مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے یعنی کوئی جوگیشن جس میں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ یہ تعلیم کیا ہی وہ حاصل کرتے ہیں نمبر تین ٹویشن کلاسز کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط یعنی ان سے ملنے جلنے کا موقع نہ دیا جائے ان پر نظر رکھی جائے کالیج لانے لے جانے کا انتظام خود کیا جائے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ انہیں باہر سکول کالیج میں پڑھنے کے لیے بیج رہے ہیں تو آپ خود لے جائیں ڈراب کریں اور جب چھٹی کا ٹائم ہو تو انہیں اپنے ساتھ واپس لائیں نمبر چار جو مسلمان بچیاں سکول کالیج میں پڑھ رہی ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی مکمل کوشش کی جائے نمبر پانچ سمارٹ فون اور بائیک سکوٹی خرید کر نہ دی جائے نمبر چھے موبائل ریچاج وغیرہ کے لیے غیر مسلموں کی دکانوں پر جانے کی اجازت بالکل نہ دی جائے اسی طرح کالیج یا اس سے قریب غیروں کی کنٹین سے بچنے کی ہدایت کی جائے نمبر سات غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی سے انہیں باز رکھا جائے ورنہ بساوقات یہی دوستی انہیں لے ڈوبتی ہے نمبر آٹھ بچیوں کے مسائل اور انہیں پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے یاد رکھیں گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے نمبر ناؤ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت کی وجہ سے فون استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے فیس بک انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے نمبر دس مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم لڑکوں سے حرام ہے ساتھ رہنا گناہ ہے اور بدکاری کے برابر گناہ ہے نمبر گیارہ جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ دیکھ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے چاہے رخصتی پھر بعد میں ہو مناسب موقع دیکھ کر ان کے رخصتی کی جائے لیکن اگر نکاح وقت پر کر دیا جائے تو کم سے کم ان کی نظر رکھنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ایک محرم انہیں مل جائے گا نمبر بارہ ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے بلا ناغہ دو رکعات صلات الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے اللہ سے دعا مانگی جائے یہ احتیاطی تدابیر جب آپ اختیار کریں گے تو یقیناً آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اپنا سر نہیں جھکانا پڑے گا آپ کی بیٹی آپ کی بچی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گی اللہ سب کی حفاظت فرمائے جانوں کی مالوں کی ہر چیز کی حفاظت کرے ہمیشہ اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے فتنوں کا دور ہے حدیث پاک میں جس زمانے کے متعلق کہا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان شام کو کافر ہوگا شام کو مسلمان صبح کو کافر ہوگا شاید یہ وہی زمانہ گزر رہا ہے اس لیے اپنی استقامت کی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے میزوان شاہد الرحمن کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ